بہت تنگی ہے لوگوں نے بچے کو کھانے بھی نہیں خوری دیتے ہیں بہت زیادتی کی ہے میں سارے ان لوگوں سے چھٹکارا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے سیف رہیں اور ان لوگ کے ساتھ میری سیفٹی نہیں ہے اس لئے میں اپنے میں کے پاکستان جانا چاہتی ہوں پاکستان کے لاہور سے بیعا کر بریلی آئیں ارم اب ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتی شوہر ان کے گھر والوں سے خوف زدہ ہیں کہتی ہیں کہ وہ اور ان کے بچے بریلی میں رہ کر محفوظ نہیں ہے ہمیں پاکستان پہنچا دیا جائے باقال ارم ان کا نکاح سولہ سال پہلے یوپی کے ذلہ بریلی میں بیہاری پور علاقے کی جھگڑے والی مٹیا میں محمد اثر سے ہوا تھا جو نکاح کے پانچ مہینے تک پاکستان میں ہی رہے اس کے بعد انہیں ہندوستان لے آئے ارزام لگایا کہ ہمیرے ساتھ لمبے وقت تک ظلم اور زیادتی کا رویہ اپنایا گیا یہاں تک کہ دبائی میں رہنے والے چچے سسور کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اکثر بریلی آتے رہتے ہیں بھرن پوشر کا کیس کیا تو شوہر نے تین طلاف دے کر گھر سے نکال دیا انہوں نے بتایا کہ پولیس میں شکایت بھی درج کرائی ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ ارم کا کیا کہنا ہے اور وہ کیا چاہتی ہیں ارم نام میرا دو ہزار آٹھ میں میری شادی ہوئی تھی شادی میری پاکستان میں ہوئی ہے یہ رہنے والے یہ لوگ یہاں کے ہیں اور شادی میری اس بیاب پہ ہوئی تھی کہ یہ لوگ مطلب مہی سیٹ ہو جائیں گے ان کے باس کچھ بھی نہیں تھا یہ بلکل یہاں پہ ایسے تھے ان کے باس کھانے تک کو کچھ نہیں تھا میرے پاپا نے ان کو سب مطلب مہی سے سیٹنگ کر کے دی جاب تک لگوا دی تھی لیکن ان کا ماں دل نہیں لگا یہ ماں پانچ چھ مہینے بھی رہے ہیں اس کے باوجود بھی اصل میں یہ پینے پلانے والے بندہ تھا اس لئے اس کا ماں دن نہیں لگ پایا یہ مجھے پھر یہاں لے آئے بہلا پس لا کے کہ میری ماں جوب لگ جائے گی سب سیٹ ہو جائے گا اس کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہوا اکل انہوں نے مجھے دائیوز دی طلاق دیا اور بیٹے انہیں بھی میرے پہ ہاتھ اٹھایا اور مطلب میرے ہزبر نے بھی بہت مارا پیٹا ہے اور میرے دو بچے ہیں پڑا بیٹا ہے میرے چھوٹی بیٹی ہے ہم کے سامنے انہوں نے مجھے طلاق دی ہے میں سے بہت زیادتی کرتے ہیں سب گھر والے سارے گھر والے ان کے مطلب شامل ہیں اس گھٹنا میں اس اس میں سب کی یہ پلاننگ ہے کہ میں یہاں سے اس گھر سے چلی جاؤں اور میں نے ان پر کیس بھی کیا ہوا ہے جس کے شرچے کا میں نے کیس ڈالا ہوا ہے لیکن اس پر بھی ابھی تک کوئی کاروائی سنوائی نہیں ہوئی ہے وہ کیس میرا پرنڈنگ میں پڑا ہوا ہے مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں سے بھار کی یا دھر کے جاری ہی کیونکہ مجھے ان لوگوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے سیفٹی نہیں ہے کیونکہ یہ آئے دن دھن کرتا ہے شراب پی پی کے رات میں آتا ہے چھوٹی چاکو لے کے بیٹھ جاتا ہے میرے بچوں کو دھراتا دھمکاتا ہے میرے گھر والوں کو دھمکیے دیتا ہے کہ آپ اس کو یہاں بلالو میں اسے جان سے مار دوں گا کس طریقے سے دلال دیا آپ نے اس نے بول کے دیئے جی کل میں تانے گئی میں نے اپنی اپلیکیشن دیئے آگے بھی میں یہی امید کرتی ہوں کہ میں انصاف ہی ہو میرے بچوں کے ساتھ جی میں ہر سال جاتھتی ہوں لیکن اس وقت میرا ویزا ختم ہوگیا کیونکہ گرانڈر میری ہسپن اور میری ساسے جن کا لائی میں بونڈ لگا ہوا ہے وہی میرا ہر سال ویزا بڑھواتے ہیں اس پر انہوں نے منہ کر دی ابھی میرے پاس ایک مہینہ جس کی علیہ والوں میں ایک مہینہ کی پرمیشن دی گئی ہے تاکہ میں اپنا ساتھا یہاں سے ساتھل کر کے پھر میں چلی جاؤں میری دستاریخ کنفرم ہو گئی ہے جانے کی جی سب کو میری فیمیلی سب کو پتا ہے میری ممی پاپا کے لاب میں اپنے بچوں کی سیفٹی جاتی ہوں یہ لوگوں سے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں بہت تنکی ہیں لوگوں نے بچوں کو کھانے بینے خوری دیتے ہیں بہت زیادتی کی ہے یہ ایک بات ہی کتنی بہت ہوتا چکی ہے میرے پہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے سیفریفائز کر دی ہوں لیکن اب ہسے زادہ ہوگے اب بڑھا آئیٹی ہوتی کبھی میری رسپیٹ نہیں کی کسی نے بھی نہ ہزبین نے نہ اس کے گھر والوں نے جب بھی دبائی سے آتا ہے میری سانس کو میرے ہزبین کو میس گائیڈ کرتا ہے سکاتا چڑھاتا ہے اور ابھی بھی اس نے اس نے میری عزت میں ہاتھ ڈالا جس کی وجہ سے میں نے اس پہ کیس کیا ہوں لیکن اس کے باب اجنسی وہ اپنا نام ہٹا کے یہاں سے چلا گیا دبائی واپس لیکن میں اس پہ چھوڑوں گی نہیں میں اس پہ دوبارہ کیس کر کے رہوں گی جہاں میری سیفٹی ہے میرے بچوں کی لیکن مجھے اپنے گھر ہی جانا ہے جی